یہ لکھی میں اتنا ایڈیڈیوٹ کس بات کا ہے؟ اور کاٹ کیا ہے اس کی؟ لکھی اپنے کالیج کا سب سے غریب لیکن ٹیلنٹڈ اور ہینسم لڑکا شاید اسے لیے کالیج میں پڑھنے والے رئیس لڑکے اور لڑکیاں لکھی کو پسند نہیں کرتے تھے انہی میں سے ایک تھی شالینی اور ایک دن شالینی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی اسے بلکل امید نہیں تھی لکھی اس فائی سٹار بگ میں؟ ایک شام جب شالینی اپنے دوست کی بردے پارٹی اٹینڈ کرنے ایک فائی سٹار ہوتل پہنچی تو وہاں لکھی کو دیکھ آگ ببولہ ہو گئی لیکن اس سے اصلی جھٹکا تب لگا جب اسے معلوم چلا کہ لکھی بھی اسی پارٹی میں آیا ہے جس سے اٹینڈ کرنے وہ وہاں آئی تھی اتنا بہت شالینی وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہ ٹکرا جاتی ہے کچھ بگڑیل رئیس زادوں سے جن میں سے ایک تھا لوکل ایم ایل ای کا بیٹا اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی ایک ڈرنک ہمارے ساتھ بھی لگا لے شالینی گھبرا جاتی ہے لیکن تب ہی ایک زوردار گھوسا اس لڑکے کی ناک پر پڑتا ہے گھوسا مارنے والا اور کوئی نہیں لکھی تھا ایم ایل ای کے بیٹے کے دوست لکھی پر جھپٹتے ہیں لیکن لکھی ان سب پر بھاری پڑتا ہے وہ لڑکے وہاں سے بھاگ تو جاتے ہیں لیکن لکھی کی تعریف کرنے کے بجائے اس کے دوست اسی پر بھڑک جاتے ہیں یہ کیا کیا لکھی وہ لڑکا ایم ایل ای کے لڑکا ہے تم نے ہم سب کو مشکل میں ڈال دیا فیصلہ ہوتا ہے کہ لکھی ایم ایل ای کے گھر جا کے معافی مانگے گا لکھی اس کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے لیکن ایم ایل ای کے بنگلو پر جو ہوتا ہے اس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی سب کے ہوش اور جاتے ہیں جب لکھی کو دیکھ ایم ایل ای اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ جوڑے لکھی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے لکھی بھائی آپ نے کیوں تکلیف کی مجھے بلا لیا ہوتا یہ ایم ایل ای لکھی کے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہا ہے کون ہے یہ لکھی آخر کیا ہے لکھی کا سچ ایسا کیا راز ہے لکھی کا جو اس کے کالج میں کوئی نہیں جانتا کیا لکھی کوئی پیسے والا ہے جو گریب ہونے کا ناٹک کرتا ہے یا وہ ہے کوئی بڑا کرمنل کیا لکھی کا سچ شالینی کے ذریعے سب کے سامنے آ جائے گا اور کیا بدلے گا شالینی کا نظریہ لکھی کے لیے جاننے کے لیے آج ہی سنیں انسٹا ملینئر صرف پاکر ایف ایم پر